نمشکر دوستو آج ہم جانیں گے خون صاف کرنے کے پانچ گھرے لیو اپچار جی ہاں دوستو شریر کے صحیح سے کارے کرنے کے لئے خون بہت ضروری ہوتا ہے یدی کسی وجہ سے خون توشید ہو جائے تو سواستہ سمجھتا ہے اور پندہ ہونے رکھتی ہے حالانکہ گھرے لیو اپچار کی مدد سے خون کو صاف کیا جاتا ہے تو دوستو آج آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے میں پانچ طریقوں سے پانچ پدارتوں سے خون صاف کرنے کا راستہ اور طریقہ بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو کو انٹریک دیکھتے رہیے گا ہمارے ہارڈ میں آکسیجن پوشک تطو اور ہارمونس لے جانے کا کام کرنے والا خون بہت اہم بھومی کا نباتہ ہے شریر کے ٹھیک طرح سے کارے کرنے کے لئے خون بہت ضروری ہوتا ہے اور یاد یہ خون گندہ ہو جائے دوشد ہو جائے تو کئی پرکار کی سواستہ سمجھ سے جنمر لینے لگتی ہیں اور شریر کریاں کے لئے خون کا صاف اور وشیلے پدارتوں سے رتی ہونا آوشکت ہے یعنی کہ آپ شریر کریاں کریں تو آپ کا خون کا صاف ہونا ضروری ہے اگر آپ کا خون گندہ ہوگا تو آپ شریر کریاں بھی نہیں کر پائیں گے آپ کو آلسیپن لے گا کمزوری لگے گی آپ بیمار سے لگنے لگیں گے تو دوستو خون صاف کرنا بہت ضروری ہے آپ کے شریر کو خون صاف کرنے کے لئے آپ پانچ چیزوں کا اپیو کریں جس کے کرنے سے آپ کا خون پوری طرح سے پیور اور صاف ہو جائے گا دوستو ہماری کڈنی اور لیور یعنی فیفڑے پرمک طور پر خون کو صاف کرنے کے لئے ذمہ دار ہوتے ہیں کچھ گھرے لوگ اپائیوں کی مدد سے خون کو صاف کیا جا سکتا ہے جیوک پرکریاؤں یا کسی بیماری کے کارن خون میں موجود وشیلے پدارتوں نکال کر ان اپچاروں کی مدد سے آپ اپنے خون کو صاف کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمبو نمبو کا رس خون اور پاچن مارگوں کو صاف کر سکتا ہے یہ ایسیڈک ہوتا ہے اور پی ایش لیبل میں بدلہ اولا سکتا ہے یہ خون کے پدارتوں کو صاف کرنے میں اپیوگی ہوتا ہے روز صبح خالی پیٹ نمبو پانی پینے سے شریر سے وشیلے پدارت صاف ہو جاتے ہیں ایک گلاس گنگونے پانی میں آدھا نمبو نچھوڑ کر ناشتے سے پہلے اس کو پیئیں یاد رہے گرمی کا موسم ہوں تو ہی آپ اس کا سیون کریں کیونکہ نمبو کی تاثیر ہوتی ہے تھنڈی اس کا آپ خیال رکھئے گا دوسرا پدارت ہے تلسی تلسی میں کئی سواستہ وردک لاب ہوتے ہیں یہ انٹی بیکٹریل، سنگرامک روڈی اور فنگل روڈی گن رکھتی ہے تلسی خون کو صاف بنایا رکھنے میں مدد کرتی ہے تو اچھا اور ایمیریٹی کو بڑھنا میں بھی تلسی بہت زیادہ لاپ کری ہے تلسی کی پانس سے چھے پتیاں لے اور انہیں مسل کر اپنے بھوجن میں ڈال لے آپ چاہیں تو ایک کپ گرم پانی میں آٹھ تلسی کی پتیاں ملا کر چائے بھی تیعہ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو تلسی والی چائے بھی پیسکتے ہیں یہ بہت زیادہ آپ کے خون کو صاف کرے گی دوست ہم سبھی جانتے ہیں کہ حلدی والا دودھ کتنا فائدہ من ہوتا ہے ایک گلاس گرم دودھ میں دو چمچ حلدی ڈال لیں رات کو سونے سے پہلے ایک مہینے تک حلدی والا دودھ کا سیون کریں اس سے آپ کا خون پوری طرح سے پیور اور صاف ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ حلدی میں جو کرکیومن نامک تتوہ ہوتا ہے جو انٹی آکسیڈن گن رکھتا ہے جہاں دوستو حلدی والا دودھ پیئے یہ سب سے بیسٹ اپائے رہے گا اپنے خون کو صاف کرنے کے لیے تو اس کا بھی سیون کریں یہ بہت آسان ریسیپی ہے ہر کوئی جانتے ہیں کہ حلدی میں کتنے زیادہ منرلز اور ویٹامینز ہوتے ہیں اور یہ انٹی آکسیڈن گن رکھنے والی حلدی آپ کے شریر کو سوستتہ دے گی اور ساتھی ساتھ آپ کے خود اچھے طرح سے صاف کرے گی چوتھا جو ہمیں پدھارت لینا وہ ہے دھنیا دوستو دھنیا پتی کا ایک گچھا لیں اور اسے دو گلاس پانی میں دس منٹ تک اوبالیں اوبالنے کے بعد بچے ہوئے پانی کو چھان لیں اور اسٹور کر فریج میں رکھ دیں اگر آپ فریج کا پانی نہیں پینا چاہتے ہیں تو ساتھے اسی طور پر رکھ دیں ڈھک کر آپ کو ایک مہینے تک آپ کو ایک مہینے تک اس پانی کا سیون کرنا ہے آپ چاہے تو صبح خالی پیڑ بھی اس پانی کا سیون کر سکتے ہیں اگر آپ یہ پییں گے تو یہ خون کو اتنی اچھی طرح سے ساف کرتا ہے جس طرح سے صرف آپ کے کپڑے کو دھوتا ہے اس طرح سے خون کو ساف کر دے گا دھنیا کیونکہ دھنیا میں بھی انٹی آکسیڈنٹ گن ہوتے ہیں جو پوری طرح سے شریر کو سوستہ رکھنے کے ساتھ خون کو ساف کرتے ہیں سرکے تو آپ نے کئی کھایا ہوں گے لیکن آپ نے اگر ایپل یعنی سیب کا سرکہ کھایا تو یہ بہت زیادہ لاپکری ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو بینکنگ سوڈا ملانا ہی یہ دونوں چیزیں مل کر شریر کے پی ایچ اسطر کو سنتولد رکھنے مدد کرتی ہے روز صبح خالی پیٹ دو چمچ ایپل سرکے میں سیب کے سرکے میں آدھا چمچ بینکنگ سوڈا ملائیں کچھ سیکنڈ بات اس مشرن میں جھاگ آنے لگتے ہیں تب ایک گلاس پانی میں ملا کر تورن پی لیں ہائی بلیڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کے سالہ پر ہی ایسا کریں کیونکہ ہائی بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے سرکہ اور بینکنگ سوڈا تھوڑی سی خٹاس رہتی ہے جس سے بلیڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو وہ جو لوگ ہائی بلیڈ پریشر کے ہیں وہ اس کا سیون اپنی ڈاکٹر کے سالہ کے بات کریں باقی جو نارمن لوگ ہیں جن کو بلیڈ پریشر نہیں رہتا وہ اس کا سیون کر سکتے ہیں ایپل کا سرکہ اور بینکنگ سوڈا اس دونوں کو مکس کر لیں اس کا مشرن کر لیں اور ایک گلاس پانی پی لیں جہاں گانے کے بعد اس کو سیون کریں آہار میں بلیو بیری بروکلی چکندر اور گڑھ بھی شامل کر سکتے ہیں بروکلی میں ویٹامین سی اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کیلشم پورٹیشم اور فاس فروز سے بھرپور ہوتا ہے ساتھی ساتھ چکندر بلیو بیری اور گڑھ میں بھی وہی تتوہ موجود ہوتے ہیں جو بروکلی میں ہوتے ہیں یہ سبھی انٹی آکسیڈنٹ گڑھوں سے بھرپور ہیں اور گڑھ شریر سے خون کے تھکے کو ہٹا کر اسے ساف کرتا ہے چکندر میں انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے ساتھی ساتھ ان چاری چیزیں یعنی بروکلی بلیو بیری چکندر اور گڑھ یہ آپ کے خون کو پیوری فائے کریں گے اس کو ساف کریں گے آپ کے شریر کو سوستتہ دیں گے آپ کو طاقت دیں گے انرجی دیں گے تو دوستو میں نے یہ پانچ پتہار اور لاسٹ میں ان چیزوں کا میں نے جو آپ کو بتایا کہ جو آہار آپ کو اس فیڈیو کے مادنم سے بتائیں ان آہار کا سیون کریں اور اپنے گندے ٹاکسن شریر کے گندے ٹاکسن کو بھار فکیں اگر آپ کا پیٹ سوست رہے گا آپ کی پوری باڈی سوست رہے گی اور آپ کا پیٹ سوست تب ہی رہ سکتا ہے جب آپ کا خون ساف رہے گا آپ کے چہرے کے پمپلز بھی ساف ہو جائیں گے شریر پر گندے وشیل پتہارت نکل جائیں گے شریر پر فوڑے فونسی بھی ساف ہو جائیں گے اگر آپ کا شریر کا خون ساف رہے گا تو دوستو یہ بہترین پانچ بہتارت میں نے بتایا جس کے کرنے سے آپ کا خون ساف ہوگا اور آہر میں آپ کو کیا کیا لینا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تو فرینڈ آج کے لئے اتنا ہی آپ کو یہ ویڈو اچھی لگتی تو ویڈو کو لائک کر دیجئے گا اور اسی طرح سے ہیلدی اور بیٹو ٹیپس والی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل فیٹ انڈیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ساتھ ساتھ آئی بیل کو بھی پریس کر دیجئے گا اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیجئے گا دوستو اسے کے ساتھ آپ سے ویڈا لیتے ہیں نیکس ٹائم بہت جل ایک ہیلفول اور ہیلدی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دھنیواد خوش رہیں خوشحال رہیں اپنے آس پاس اپنا واتاونڈ اچھا رکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا آپ کو جو کچھ سجاؤں ہیں ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے دوستو کروی مطر رشداروں میں تو دوستو نیکس ٹائم آپ کے ساتھ جل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے گوڈ بائی